بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائی کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر 30 اور یہ ڈیل کرتا ہے کہ سوٹ بائی اور اگینسٹ فرمز اینڈ پرسن کیرینگ آن بیزنیس اینڈی نیمز آدر دین دیئر آنز نیم یعنی کہ وہ مقدمات جو آپ کسی فرم کے خلاف یا فرم کی طرف سے عدالت کے اندر لاتی ہیں یا وہ مقدمیں جو شراکتدار جو ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے بجائے اپنے کاروبار کی نام سے یا فرم کے نام سے عدالت کے اندر لے کر آتی ہیں ان کے بارے میں سی پی سی بنانے والوں نے جو طریقہ کار انہوں نے وضع کیا ہے وہ اس چپٹر تھرٹی کے اندر ہے اور اس کے جو رولز ہیں جو ریلیونٹ ہیں وہ ایک سے لے کر دستہ کے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل ہے Played for Justice اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ اوزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن اوبرے گا ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو ٹاپک میں سب سے پہلا جو رول ہے وہ ہے سوئنگ او پارٹنر in the name of pun کہ آپ نے اپنے پارٹنر کو اپنے شراکتدار کو عدالت کے اندر گسیٹنا ہے یا عدالت کے اندر اس کی اوپر مقدمہ کرنا ہے لیکن مقدمہ اس کی اوپر نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کی فرم یا جو نام آپ نے آپ دونوں نے مل کر یا آپ تین چار لوگوں نے مل کر اپنے کاروبار کو جو نام دیا ہے کہ بھئی ہم آج کے بعد اس نام سے کاروبار کریں گے تو اس نام سے اگر آپ عدالت کے اندر اپنے کسی پارٹنر کے خلاف آتی ہیں تو اس کے بارے میں سپی سی بنانے والوں نے جو رول ون دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب دو شراکتدار یا دو سے زیادہ شراکتدار کسی ایسے کاروبار کے اندر جو منافع بکش ہو اس کے اندر وہ شراکتدار ہوں یا اس کے اندر وہ ذمہ دار ہوں یا اس کے اندر وہ خاتے دار ہوں اور وہ کام پاکستان کے اندر کر رہے ہوں چاہے کہ انہوں نے اپنے اس کمپنی کو اپنے کاروبار کو ریجسٹر کروایا ہے یا انہوں نے اس کو ریجسٹر نہیں کروایا اور ان میں سے کوئی بھی جو پارٹنر ہے اس کی اگر حق تلفی ہو جاتی ہے اور وہ عدالت میں آنا چاہتا ہے اپنے پارٹنرز کا اپنے دیگر جو شراکتدار ہیں ان کے خلاف اگر وہ عدالت آنا چاہے تو وہ عدالت آ سکتا ہے تو اس میں آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فارم ہوتی ہے یہ پلینٹفی بن سکتی ہے اور ڈیفینڈٹ بھی بن سکتی ہے فارم کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے اور فارم مقدمہ کر بھی سکتی ہے یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ شراکتدار جو ہوتی ہیں یا ذمہ دار ہوتی ہیں جب وہ مشترکہ کاروبارہ کر رہے ہوتی ہیں اگر اس میں کسی بندے کی یا کسی پارٹنر کی حق تلفی ہو جاتی ہے یا وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پارٹنر نے میرے پیسے کھا لیے اور اس نے مجھے وہ نہیں دیا تو وہ اپنی پوری فارم کے خلاف بھی وہ جو اگر اس میں چار لوگ ہیں ان کے سب کے خلاف بھی آ سکتا ہے اس میں وہ فارم کو پارٹی بنائے گا اس میں وہ سارے لوگ آ جائیں گے جتنے بھی اس کے اندر خاتدار ہیں یا جتنے بھی اس کے اندر ذمہ دار ہیں ان کو وہ پارٹی بنا سکتا ہے ان کے خلاف مقدمہ کر سکتا ہے لیکن اس کو مقدمہ کرنے سے پہلے اس کو اندر ایک چیز کا خیال لکھنک پڑے گا کہ وہ مقدمہ وہ جب مقدمہ کرے گا دالت کے اندر دائر کرے گا جب اس کی بنائے دعویٰ پیدا ہوئی جب اس کو اکتلفی ہوئی تو اکتلفی سے پہلے جتنے بھی اس فارم کے اندر یا اس کمپنی کے اندر یا اس کاروبار کے اندر جتنے بھی اس کے خاتدار تھے یا شرکدار تھے ان سب کے خلاف اس نے ان کو مقدمے کے اندر ان کا شریک کرنا ہے اور اس میں اس طرح کے مقدمے جو ہوتی ہیں جس کے اندر وہ فارم کے خلاف ہوتی ہیں اس میں جب دعویٰ دیا جاتا ہے یا جواب دعویٰ دیا جاتا ہے چاہے اس کے اندر فارم پلینٹیف ہے چاہے فارم ڈیفینڈنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے پلیننگ دی ہے یا انہوں نے پلینٹ دیا ہے یا انہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کے اندر جو وہ ریٹن سٹیٹ کے اوپر یا پلینٹ کے اوپر پلینٹ کے اوپر یا ریٹن شیٹمینٹ کے اوپر یا پلینڈنگ کے اوپر جو بھی دستغط کریں گے یا اپنی جو بینرفی ہے اس کو ویریفائی کریں گے اس کے نیچے دستغط کریں گے تو بالکل سیم آڈینری جس طرح مقدمات کے اندر ہوتا ہے جیسے پلینٹیپ کرتا ہے یا ڈیفینڈنٹ کرتا ہے تو اس میں یہ لوگ بھی جتنے بھی پارٹن ہیں اشراکتدار ہیں وہ ایک دوسری کی خلاف اگر عدالت کے اندر آتی ہیں تو اسی طرح اس مقدمے کو بھی عدالت کے اندر لے کر آئیں گے سوری تو دوستو اس میں میں مزید تھوڑا سا آپ کو اس کی اوپر وہ کر دیتا ہوں کہ جہاں دو شراکتدار ہیں یا دو سے زیادہ شراکتدار ہیں یا وہ پارٹنر ہیں یا ذمہ دار ہیں یا وہ کوئی سانجا بزنس کر رہے ہیں اگر ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کوئی کاز افیکشن میں روز ہو جاتی ہے تو وہ اگر کوئی ایک بندہ ہے اگر ان سب نے مل کر کوئی فرم منا رکھی ہے تو کوئی ایک بندہ ان باقی لوگوں کے خلاف اس کو قریب یا دادرسی مقصود ہے آگ تلفی کے بعد تو وہ پھر اس عدالت میں جب وہ رجوع کرتا ہے تو اس لوگوں کے بجائے ان فرم کے نام کے اوپر بھی وہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے اور جو بھی اس کو دادرسی یا ریلیف عدالت سے مطلوب ہے پھر وہ عدالت سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس فرم کے خلاف یہ دادرسی مطلوب ہے اور اس میں دوسری بات یہ ہے اگر کوئی پارٹنر یا فریق جو ہوتا ہے فرم کو اگر فریق بناتا ہے تو اس کا دعویٰ یا جو اس میں جو دیتا ہے فریق مخالف کا جواب دعویٰ یا پلیڈنگ جو بھی ہوتی ہے اس کے اندر جو بھی وہ پیریفیکیشن ہوگی یا دستغات ہوگی وہ عام مقدمات کے اندر جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوں گے اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو میں کی یہ ہے کہ ڈسکلوسر آف پارٹنر نیم یعنی کہ جب وہ کوئی شراکتدار اپنے فرم کے خلاف یا اپنے دوستوں کے خلاف اپنے شراکتداروں کے دیکھر کے خلاف عدالت کے اندر مقدمہ لے کر آ گیا اور اس نے اس کے اندر فرم کو پارٹی بنایا تو رول ٹو یہ کہتا ہے آرڈر تھرٹی کا سی پیسی بنانے والوں نے عدالتوں کو اختیار دیا ہے اس کو پوچھیں یا اس کی وکیل کو پوچھیں کہ آپ کو کن لوگوں کے خلاف دادرسی مرتوب ہے کن کن لوگوں کے خلاف دادرسی مرتوب ہے آپ ان کا نام بتائیں ان کے ولدیت بتائیں ان کے قوم بتائیں ان کا پتہ بتائیں تا کہ ہم اپنے مقدمے کے کارروائی کو آگے آگے بڑھا سکیں آگے چلا سکیں تو پھر اگر وہ جو پلینٹپ ہوتا ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے نام بتاتا ہے جن کے خلاف اس کو دادرسی مطلوب ہے اگر وہ اس مقدمہ اس نے فرم کے نام کے اوپر کیا ہوا ہے تو فرم جو ہے وہ تو ایک وہ وہ ٹھیک ہے فرم ہے لیکن وہ فرم جو ہے وہ عدالت تو نہیں آ سکتی تو ظاہر سی بات ہے جو فرم کے اندر جو بندہ فرم کو کنٹرول کر رہا ہے جو اس کو چلا رہا ہے جو اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہے یا اس کا جو رسپانسیبل ہے یا جو اس کے اندر جو پارٹنر اس بندے کا ہے جو بھی بندہ رسپنسبل ہے وہ عدالت کے اندر آئے گا تو فارم کو تو آپ وہ وہ نہیں کر سکتے اس طرح سے پھر آپ نے اس کے اندر آپ نے بتا دینا ہے کہ بھائی یہ یہ لوگ ہیں ان کے خلاف مجھے دادرسی مطلوب ہے اگر وہ بتا دیتا ہے اگر وہ پلنٹی جو ہے وہ within reasonable time کے اندر ان لوگوں کا نام بتا دیتا ہے اگر وہ نام نہیں بتا تو پھر عدالت جو ہے اس مقدمے کو اس وقت تک التواہ میں رکھ سکتی ہے جب تک کہ وہ بندہ آ کر عدالت کے اندر پلنٹی ان لوگوں کے نام نہیں بتا دیتا تو اگر وہ نام بتا دیتا ہے تو پھر عدالت کے لئے آسان ہو جاتا ہے معاملے کو حال کرنا اس کے اندر issue frame کرنا اس کے اندر شادت record کرنا investigation کرنا اس کے اندر commissioning point کرنا whatever proceeding is required to be taken یا initiated during the course of litigation تو عدالت کے لئے آسانی ہوگی پھر وہ اس کے طرح کر سکتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ مدحی کے لئے ضروری ہے کہ وہ defendant کے نام عدالت کے اندر disclose کرے اس کے بعد آ جاتا ہے rule 3 rule 3 deal کرتا ہے service کو اب جب آپ نے مقدمہ farm کے نام کے اوپر کر دیا اس کے اندر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کس کس کو party بنایا آپ نے بطورہ defendant عدالت کے اندر لے کر آئے یا اگر آپ نے کتنے partners کو بنایا تو پھر عدالت جو دیکھتی ہے آپ کا مقدمہ دیکھے گی اس کے اندر آپ نے آپ کا planٹ دیکھے گی تو اس میں جن جن لوگوں کو آپ نے وہ party بنایا ہوگا یا جتنے partners کو آپ نے party بنایا ہوگا یا جتنی شراختدار کو آپ نے party بنایا ہوگا اس صداروں کو ذمہ داروں کو تو پھر جو لوگ مناسب ہوتی ہیں جو لوگ اب یہ بندہ تو عدالت کے اندر آ گیا اب پیچھے جو اس company کے جو management کے اندر جو لوگ آتے ہیں یا جو اس کو چلانے والے یا جو اس کی ذمہ دار ہیں یا جو لوگ اس کے اندر وہ اپنا benefit رکھتے ہیں یا جو لوگ اس فرم کو بچانا چاہتے ہیں یا کاروبار کو مزید extend کرنا چاہتے ہیں تو پھر عدالت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کس بندے کو یہ سمن جو ہے یہ issue کیا جائے یا کس بندے کے خلاف یہ کرنا ضروری ہے سمن کی تعمیل کروانا ضروری ہے تو پھر عدالت اس اپنے وہ مقدمے کی نویت کو مدد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ سمن issue کر سکتی ہے اور بعض ایسی صورت بیال ہوتی ہے کہ ایک پارٹنر عدالت کے اندر آگیا وہ اپنے دو پارٹنر کے خلاف یہ چار یا چھے یا جیسے بھی صورتحال ہے desolation of partner کا اس نے partnership کا مقدمہ عدالت کے اندر لے کر آگیا تو پھر عدالت ایسی صورت کے اندر جتنے بھی مقدمے کے اندر وہ دیگر پارٹنرز ہوتے ہیں ان سب کو عدالت نوٹس دے کے سمن سمن دے کے ان کو طلب عدالت کر سکتی ہے کہ وہ عدالت کے اندر آئے ہیں اپنا جو عبدعویٰ دیں اس کے بعد آ جاتا ہے rule for rule for کیا کہتا ہے right of sue on death of parties اب عدالت میں اس میں کہتا ہے کہ جب کسی فریق یا کوئی فریق کے مقدمہ جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد مقدمہ کرنے کا right کس کے پاس ہے تو عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ جب دورالنے سمات یہ partnership کا جب مقدمہ عدالت کے اندر آ جائے اس کے اندر اگر کوئی partner فوت ہو جائے تو اس میں پھر اس کا جو اگر وہ initial stage کے اوپر ہے تو وہ اس کے مختلف صورتحال ہوتی ہیں اس partnership کے مقدمے کے اندر بعض وقت اس طرح ہوتا ہے جی کہ ایک partnership ہے اس کے اندر ایک party جو ہے وہ سرمایہ لگاتی ہے دوسری party جو ہے وہ بھی اتنا ہی سرمایہ لگاتی ہے دونوں برابر وہ برابر کے وہ نفع نقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں liabilities اور rights کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے جو معاہدات ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو صرف investment کرتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ صرف اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے اب وہ بندہ جس نے صلاحیتیں لگائی وہ فوت ہو گیا اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں بعض وقت وہ abate ہو جاتے ہیں اور بعض وقت معاہدے abate نہیں ہوتے ہیں اس میں ان کا جو right ہوتا ہے وہ parties کو shift ہو جاتا ہے اس کے leager hair کو shift ہو جاتا ہے تو اس میں انہوں نے rule for کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ کوئی اس طرح کا مقدمہ ہے جس کے اندر وہ مقدمہ abate نہ ہو اور اس میں ان کا right to see survive کرتا رہے وہ زندہ رہے اور اگر حق زندہ رہے اور اس کو آگے shift کرنا پڑ جائے تو پھر وہ آگے shift بھی ہو سکتا ہے اور بعض وقت جہاں عدالت ضروری سمجھے تو وہ کسی فری کو مقدمہ ان کے ورثوں کو بنا سکتی ہے اور جب عدالت ضروری نہ سمجھے تو پھر اس میں وہ ضروری نہیں ہوتا جو کہ فری کہیں اس کو بھی مقدمہ کے اندر شریک کیا جائے اگر وہ خود شریک ہونا چاہے تو عدالت ان کو روک نہیں سکتی otherwise عدالت جائے ان کو بھلا نہیں سکتی اگر تو پھر یہ ہے کہ عدالت جائے وہ پھر مقدمے کی نوئیت کو دیکھتی ہے کہ جس نوئیت کا مقدمہ ہوتا ہے اس نوئیت کے مطابق اس کا اندر فیصلہ کیا جا سکتا ہے اگر مقدمہ abate ہو گیا تو پھر اس میں پارٹیز کو فریق مقدمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ abate نہیں ہوتا وہ انس کا right shift ہو جاتا ہے یا benefit shift ہو جاتا ہے لیگل ہیرز کو تو پھر عدالت جائے ان کو پارٹی بنا سکتی ہے اور اگر لیگل ہیرز عدالت خود نہیں بناتے بلکہ اس میں یہ ہے جو کہ رول فورم ہے کہ لیگل ہیرز کو خود اپلائی کرنا پڑے گا پارٹی بنانے کے لئے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فائی رول فائی میں یہ ہے کہ notice in what capacity started کہ notice جو ہے یہ کس حصیت میں دیا جائے گا کس حصیت میں notice جو ہے وہ serve کیا جائے گا مثال کے طور پر آپ نے کسی فارم کو آپ نے پارٹی بنایا آپ اس کے اندر وہ خاتے دار ہیں یا اس کے اندر شراکت دار ہیں آپ نے کسی فارم کو پارٹی بنایا تو پھر اس میں دیکھنا یہ ہے عدالت یہ دیکھتی ہے کہ بھائی اس کے اندر ہم نے پارٹی بنانا کس کو ہم نے سمن بیجنا ہے اور اس کی کس حصیت کے اندر اس کو سمن بیجنا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت کی طرف سے جب کوئی notice by execution فارم کو بھیجا جاتا ہے تو فارم کے جو administration ہوتی ہے یا جو اس کو وہ run کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے جو فارم کو چلا رہے ہوتے ہیں یا اس کے اندر جو خاتے دار ہوتے ہیں یا دیگر اس کے جو پارٹنر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو وہ سمن سر کیا جاتا ہے تو اگر وہ پارٹنر مسال کے طور پر وہ available نہیں ہے موقع کے اوپر تو عدالت کے وہ فارم کے دروازے کے اندر یا فارم کے اندر کام کرنے والا کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ فارم وہ جو نوٹر جو ہے جو عدالت نے سمن بھیجا ہے وہ بالف سے وصول کر لیتا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ یہ فارم کے طرف سے یہ تعمیل ہو گئی اگر مسال کے طور پر فارم کے اندر اگر کوئی خاتے دار جو ہے وہ وصول نہیں کرتا عدالت تو اس کے اس کے پر دیوار کے پر جسپان کر دیتی ہے تو بھی اس کی سفیشنٹ اس کو تصوربر کیا جاتا ہے تو فارم میں جو عدالت جو ہے ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کہ اصل جو بندہ ہے جس کے خلاف پلینٹیف کو لیٹیگیشن یا کوئی لیٹیگیشن جس کے خلاف کا چل رہی ہے یا جس کے خلاف پلینٹیف کو ریمیڈی درکار ہے تو اس کو عدالت جو ہے پھر وہ نوٹس سرپ کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے اپیرنس آف پارٹنر اب اس میں یہ ہے کہ جب عدالت کے اندر کسی بندے نے فارم کو پارٹی بنایا یا اپنے کسی شراکتدار کو پارٹی بنایا تو وہ جب وہ جو بندہ ہے جب وہ سمن وصول کرے گا اگر فارم کے اندر ہے تو فارم وصول کرے گا یا اس وہ بندہ فارم نوٹس وصول کرے گا کہ جس کو فارم نے اپنا وہ نمائنہ مقرر کر دیا ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ نوٹس وصول کرنے کے بعد وہ فارم کی طرف سے بطور پارٹنر پیش ہوتا ہے یا بطور نمائنہ پیش ہوتا ہے یا بطور خاتدار پیش ہوتا ہے یا شراکتدار پیش ہوتا ہے اس کے لئے پھر ضروری ہے کہ پھر وہ عدالت کے اندر حاضر ہو اور وہ اندر وہ عدالت کے اندر جو مقدمہ چل رہا ہے اس کی پیروی کرے اور اس کے اندر وہ ریپلائی اگر دینا ہے یا جو بھی کام اس کے اندر ضروری ہے وہ کرے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیمن رول سیمن کہتا ہے اگر مثال کے طور پر کسی فرم کے طرف سے عدالت کے اندر کوئی خاتے دار پیش نہیں ہوتا یا کوئی شراکت دار پیش نہیں ہوتا یا کوئی منجمنٹ کا بندہ پیش نہیں ہوتا یا بورڈ آف ڈائریکٹر میں کوئی بندہ پیش نہیں ہوتا یا اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں جو مقرر کی ہیں وہ بھی اگر پیش نہیں ہوتے تو یہ رول سیمن یہ کہتا ہے ان لوگوں کی اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کی عدالت کے اندر جو حاضری ہے وہ ضروری بھی نہیں ہے تو جب عدالت محسوس کرے گی کہ ان کی حاضری ضروری ہے تو پھر عدالت ان کو طلب کر لے گی اگر وہ سمن کے اوپر نہیں آتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو خاتے دار ہیں اور خاتے دار کے اندر وہ جو ہے ان کو فورس بھی نہیں کیا جا سکتا اس طرح جیسے ہونا چاہیے تو پھر وہ عدالت سامجتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو عدالت کے اندر لے آئیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایٹ رول ایٹ کہتا ہے اپیئرنس انڈر پروٹیسٹ یعنی کہ بطور احتجاج عدالت کے اندر حاضر ہونا مثال کے طور پر ایک شخص ہے کیونکہ فرم جو ہے آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ فرم جو ہے وہ شخصی وجود تو رکھتے نہیں ہیں کہ آپ اس کو اٹھا کے عدالت کے اندر لے کر آئیں گے کیونکہ فرم جو ہے وہ کچھ شخصی وجود نہیں ہے اس کو جسمانی وجود نہیں ہے اس کی ٹانگیں تو ہوتی نہیں ہیں آپ عدالت اس کو نوٹس بیجے گی اور وہ نوٹس کو کمپلائی کرتے ہوئے یا نوٹس کو ایکزگیوٹ کرتے ہوئے یا سمن کو ایکزگیوٹ کرتے ہوئے عدالت کے اندر حاضر ہو اور پھر بھی مقدمہ کرے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو فرم ہوگی اس کے اندر کوئی بندے کام کرتے ہوں گے جو اس کو رن کرتے ہو رہوں گے جو اس کے ایڈمیسٹریشن کے اندر ہوں گے جو معاملات چلاتی ہوں گے تو پھر وہ عدالت کے اندر آ کر اپنی کمپنی کو ریپیزنٹ کریں گے تو پھر ان کے اندر کسی کو اگر عدالت نے نوٹس جاری کر دیا بطور کھاتے دار اور وہ عدالت کے اندر آیا اور وہ کہتا ہے جناب میں تو اس کے اندر وہ کھاتے دار ہوئی نہیں اور وہ بطور اعتجاج لیکن میں اس کے اندر کھاتے دار نہیں ہوں اور میری وہ پوزیشن نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی تو پھر عدالت جو ہے مدہی کو کہہ سکتی ہے یعنی کہ عدالت پھر مدہی کو یہ کہہ سکتی ہے کہ یا اس کو مدہی کو بریوزمہ نہیں کر دیتی کہ اگر وہ کھاتے دار نہیں ہے تو اس کو پھر اگر وہ بطور اعتجاج عدالت کے اندر آ بھی گئے ہے اور تم بریوزمہ اور تم فریش نوٹس پور یا سمن جاری نہیں کروا ہوئے وہ عدالت جو ہے پھر مدہی کو کہہ یہ کہ بھائی آپ نے اس کے اندر آپ نے دعویٰ لے کے آیا فارم کے خلاف وہ بندہ بطور اعتجاج عدالت کے اندر آیا وہ کہتا ہے جی کہ میرا اس کے اندر وہ کوئی لینہ دینے نہیں ہے مرنوٹس میں نے نام آ گیا میں عدالت کے اندر آذر ہو گیا لہٰذا مجھے اس کھاتے سے نکالا جائے میں تو ہوں ہوں ہی نہیں تو پھر عدالت پھر مدہی کو کہتی ہے کہ بھائی فریش سمن کے لیے جو آیا وہ درست لوگوں کے نام پتے داخل کرو اور اس کے جو پوسٹل چارجن ہیں وہ بھی داخل کرو اور اس کو کہہ سکتی ہے پھر عدالت جو ہے پھر پلنٹو جو ہے وہ پھر پریش جو ہے سمن جو ہے نوٹس جو ہے وہ اس عدالت کے اندر جمع کروائے گا تو پھر عدالت جو ہے اس کے اندر دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی دوسری طرف سے نہیں آ رہا تو پھر عدالت کے لیے ضروری ہے کہ اگر پھر بورس مقدمی کو یک طرفہ طور پر ڈگری کر دے یہ پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ کوئی بھی بندہ پیش نہیں ہوتا فارم کے طرف سے عدالت یک طرفہ ڈگری کر دے اپنوں کا صادر کر دے عدالت کو اختیار حاصل ہے وہ رول ایٹ کے طریقہ کر سکتی ہے اس کے پاس آ جاتا ہے رول نائن رول نائن کہتا ہے کہ سوٹ بیٹوین کوپ پارٹنرز اس میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے سیچویشن اس میں کہا گیا ہے کہ جب دو خاتدار یا دو شراکتدار آپس میں ایک دوسری کے خلاف آپس میں اگر وہ سانجا کاروبار کر رہے ہیں مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں اگر انہوں نے کوئی اس کو نام نہیں دے رکھا اپنے کسی اس کو تو ایک پارٹنر جو ہے ایک خاتدار جو ہے ایک شراکتدار جو ہے وہ اپنے دوسری شراکتدار کو عدالت کے اندر لانا چاہتا ہے اگر وہ آپس میں لڑ پڑے پیسے کا تنازہ پیدا ہو جائے یا رائٹ کا تنازہ پیدا ہو جائے اور وہ کہتے ہیں جی کہ میں ایک پارٹنر کہتا ہے میں دوسری کو عدالت کے اندر گسیٹ ہوں گا اس کے خلاف مقدمہ کروں گا تو ہوگا یہ تو ایک پارٹنر جو ہے دوسری کے خلاف عدالت کے اندر آ جائے گا پھر عدالت کے اندر وہ اپنے رائٹس کو ڈیٹرمنٹ کرے گا وہ عدالت سے ثابت کرے گا ثابت کروا ہے عدالت میں ثابت کرے گا عدالت پھر اس کے رائٹ کو ڈیٹرمنٹ کرے گی اس کے شیئر کو ڈیٹرمنٹ کرے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ بندہ جس کے حاک میں ڈگری عدالت نے پاس کی ہوگی وہ خاتے دار شاکت دار پارٹنر جس کے حاک میں عدالت نے ڈگری پاس کی ہوگی تو پھر عدالت کے اندر وہ ایکزیکوشن اگر لے کر آئے گا تو پھر عدالت کی اجازت سے لے کر آئے گا وہ پہلے اجازت دے گا وہ پرویشن لے گا عدالت سے وہ اجازت لے گا لیو لے گا کہ میں اس طرح کی ایکزیکوشن یوں ہے وہ عدالت کے اندر لانا چاہتا ہوں تو پھر عدالت یہ ہے کہ اس کے اندر پھر اگر وہ لے آتا ہے اس کو اجازت دے دیتی ہے وہ عدالت کے اندر لے آئے گا تو پھر عدالت یہ دیکھے گی کہ اس کے اندر انکواری کرنے کے بعد وہ دیکھے گی ہاں بھائی ان دونوں کے درمیان کون کون سے معاملات چل رہے ہیں کتنے پیسی ہیں کتنا نقصان ہوا کتنا ان کو نفع ہوا کس بندے کی وجہ سے کس کو کتنا نقصان ہوا جو ہے ججمنٹیٹر ہے اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا اور مدیون کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا کتنا نفع ہوا یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں یہ ساری کساری ڈیٹرمنٹ کر کے پھر عدالت جو ہے اس کے اندر پھر جو قابل عمل جو اس کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ صادر کرے گے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یہ جو ڈگریز ہوتی ہیں اپنا جو پارٹنرشپ کے اندر اس میں عدالت جو ہے وہ جو مشترے کا ارازی ہوتی ہے نہ تو اس کو پروپ کرتی ہے نہ اس کو سیل کرتی ہے بلکہ اگر پارٹنر کی جو کوئی لائیبیلیٹیز بنتی ہیں کوئی رائٹس بنتی ہیں اگر ان کی کوئی پرسنل اگر ان کی کوئی پروپرٹی ہے اس کو اٹیج کیا جا سکتا ہے سیل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اندر یہ مشترے کا جو ارازی ہوتی ہے اس کو سیل نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے اندر جو اگر ڈیزولیشن کا بھی معاملہ آ جائے تو اس کے اندر بڑا سوچ سمجھ کے ایک ایک سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے تاکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹین رول ٹین کیا کہتا ہے آرڈر تھرٹی رول ٹین رول ٹین یہ کہتا ہے کہ سوٹ اگنس پرسن سوٹ اگنس پرسن جو ان لوگوں کے خلاف اس میں بھی تقریبا تقریبا سیم طور پر وہی بات کہی گئی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی لوگ ہیں یا شرکتدار ہیں یا پارٹنر ہیں یا خاتدار ہیں وہ کوئی سنجا کاروبار کر رہے ہیں کوئی پارٹنرشپ کر رہے ہیں کوئی مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں اور وہ جو ہے کسی مونوگرام کے اوپر وہ کوئی کام انہوں نے کا چلا رکھا ہے یا کوئی وہ اپنے کاروبار کا کسی کسی ہیڈی اتحاد کام کر رہے ہیں وہ ان کا وہ جو مونوگرام ہے وہ مشہور ہو گیا اور ان کے درمیان آپس میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ اگر آپس میں وہ کوئی لیٹیگیشن عدالت کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں اپنے نام کے علاوہ وہ اپنے کاروبار کو کاروبار کے نام سے اگر وہ عدالت کے اندر دعویٰ دانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اجازت ہے وہ دعویٰ لا سکتے ہیں یا تو اس شخص کے خلاف جس کے خلاف وہ سنجا کاروبار ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی وہ دعویٰ لا سکتے ہیں یا اس شخص کے جس نے اس کمپنی کے خلاف جو ان لوگوں نے بنا رکھی ہے یا جو مونوگرام ہے اس کو بھی وہ لا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر وہی پروسیجر فالو کرنا پڑے گا جو جو دیفینڈنٹ ہیں پلینٹر کو ان کے نام بتانا پڑیں گے ان کے جو رائیٹ وہ جو ہیں ان کے جو رول ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کر رہا پڑے گا اسے کے مطابق پھر ایشو فریم ہوں گے اور جو باقی مقدمہ ہے اس کے اندر پھر وہ پارٹیز کا نام نہیں ہوگا پھر وہ جو مقدمہ ہے اس کمپنی کے نام کے اوپر ہی چلتا رہے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹراپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کسا شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں جو بات مجھے نہ کہنی چاہیے تھی میں نے کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور اگر آپ کوئی اس بابت کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کی آنا تاکھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ ہمارے پوچھنا چاہتے ہیں